بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام ذو تول کے بارے میں لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اطول احسان کے معنی میں ہے تعالیٰ علیہ تطولا یہ سب جب کوئی احسان کرے تو اس وقت کہا جاتا ہے اسی سے استطالا تطالا اور طال علیہ جب بلند ہو اس کو کہا جاتا ہے اور اسی سے اطول اطائل اطائلہ فضل کو قدرت کو بے نیازی کو اور بلندی کو کہا جاتا ہے زجاجی کہتے ہیں اطول یعنی فضل کے معنی میں ہے کہا جاتا ہے طالا فلان علینا طولا یعنی جب کوئی کچھ احسان کیا ہے اور اسی سے طول اگر پیش سے ہے تو لمبائی کے معنی میں چوڑائی کے مقابلے میں اور اسی سے باس کہتے ہیں کہ یعنی میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا اور اسی سے اطول کہتے ہیں رسی کو قرآن مجید میں ہم دیکھیں گے تو زدطول ایک جگہ وارد ہے سور غافر میں اللہ تعالی نے کہا غافر الزمبی وقابل التوبی شدید العقاب زدطول اب زدطول کا معنی کیا ہے اللہ کے حق میں قطادہ فرماتے ہیں زدطول یعنی نعمت و مالا ابو عبیدہ معمر بن مسنہ کہتے ہیں زدطول یعنی فضل والا عرب کی لوگ کہتے ہیں کہ فلان جو ہے لذو طول علا قومہ یعنی ان پر فضل والا ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زدطول یعنی فضل والا نعمتوں والا نعم والا پھر کہتے ہیں کہ قدادہ فرماتے ہیں زدطول یعنی قدرت والا خطابی فرماتے ہیں زدطول یعنی فضل والا اللہ نے کہا زلجلال والاکرام اسی طرح یہ جو ہے زدطول کہیں گے حلیمی کہتے ہیں کہ زدطول اس کے معنی ہے خیر کثیر اور اللہ تبارک وطالہ فضل والا ہے خیر کثیر عطا کرنے والا ہے اس کے عطا کرنے میں اور بندوں کے عطا کرنے میں فرق ہے انسان ہو سکتا ہے چاہتا ہو دے لیکن اس کے پاس طاقت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ نہیں بھی دے سکتا ہے لیکن اللہ تبارک وطالہ چاہتا ہے دیتا بھی ہے ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالہ کے پاس طاقت نہیں ہے دینے کی ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مفسرین کے اقوال بیان کرنے کے بعد کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ بندوں پر فضل والا ہے ان پر انعام احسان کرنے والا ہے اور اتنے انعام ہے اللہ تبارک وطالہ کہ انسان شکریہ ادا نہیں کر سکتا اللہ نے اسی لئے کہا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَة اللَّهِ لَا تُحْسُوهَ